بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر غلط سے آپ کی نجات دلانا چاہتا ہوں آپ کو میں اور اس لیے کہ یہاں پہ دو دو چار چار لوگ بیٹھ کے جب لڑائی جگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں آپ لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں اس چیز سے میں نے سوچا کہ آپ کو میں ذرا ایک بدے سے انٹرڈکشن کروا دوں اس کا ہو سکتا ہے کہ جب چار چار تین تین لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک ٹاک شو میں تو ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ پروپرلی بات بھی نہیں کر سکتا سو میں نے کہا شفقت محمود صاحب کو میں نے تکلیف دی آج ویری کائنڈ آف ایمی ویس ٹرائللنگ تو آگے میرے پاس شفقت صاحب تینکیو ویری مچ فور کمین آج بڑا چھوڑ بچا ہے تو اسی نیشنل اسیمبلی اور مطلق پریسیڈنٹ کے جناب حکومت کے اپنے لوگ جن کی آئی بی کی لسٹ میں اندام آئے کہ دیئر انڈر ابزوریشن وہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں آج اسیمبلی میں جو ایشوز آئے تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ تھے ایک تو ایشو وہ تھا جو کہ پہلے بھی ہم نے ایجیٹیٹ کیا ہے کہ یہ حکومت والے جو تھے ان کے ساتھ ہم نے کوئی سو سے زیادہ میٹنگز کی الیکٹرل ریفارم کی اور اس میں ہم نے تقریبا ہر ایشو کو بڑا ڈیٹیل ڈسکس کیا اور جہاں جہاں ہماری ریزوریشنز تھی وہ ہم نے ان رائٹنگ ریزوریشنز تھی اور ہم نے لیکن موٹی بات یہ ہے کہ بھرپور پی ٹی آئی کے جب میبران تھے ڈاکٹر آر فنوی شیرین مزاری میں شبلی فراز ہم نے بڑا کیا لیکن انہوں نے بیچ میں چلاکیاں کرنے شروع کر دیں کہ ایسی چیزیں جو کہ تبدیلیاں تھیں جو کہ ڈسکس ہونی چاہیئے تھیں ان کو ڈسکس ہی نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہے کہ وہ دو سو تین والا جو ایک معاملہ ہوا کہ انہوں نے چپکے سے وہ نکال دیا کہ پارٹی آفیس بیرر ہولڈ کیا جا سکتا ہے نہیں نہیں وہ تو بیسے معاف کیجئے کہ آپ لوگوں کے بندے بھاگئے نہیں اس میں ایک نماز پڑھ لیں گیا سو نفل نیت کے کھلو گیا نہیں وہ ٹھیک ہے ان کی ہم نے شو کاؤز کیا ہے ان کا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے شو کاؤز کا میرا خیال ہے کہ ایکشن بھی لیا جا گیا اس کے اندر کیا ایکشن کر لیں گیا میرا خیال ہے پارٹی سوچ رہی ہے کہ ان کو کوئی سرزنش کی جائے اور کچھ کیا جائے لیکن ڈیمیج تھے ہو گیا نہیں نہیں ڈیمیج ٹھیک ہے میں تو اس کو اکٹالیج کرتا ہوں تو دوسرا یہ تھا کہ دوسرا جو انہوں نے تبدیلی کی کہ وہ سولم افرمیشن یعنی کہ ایک حلف جو تھا اس کے بجائے ایک ڈیکلیریشن ڈال دی اس کا بھی کسی کو پتا نہیں تھا تو آج ایک تو وہ تبدیلی ہوئی لیکن جو زیادہ انٹریسٹنگ وہ جو بل پاس ہوا سینٹ سے اور اس میں آپ نے بڑے کھلے دل سے مان لیا کہ جی ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہوئی آپ کی پارٹی سے غلطی ہوئی لیکن اس میں کوئی یہ ریزن تو نہیں تھا کہ کل کو باری عمران خان کی بھی آ سکتی ہے عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے اس لیے آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو یہ بلکل نہیں بلکل ہی نہیں اور ہمارے بلکل ایسی کوئی کلکولیشن نہ ہے نہ تھی کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے عمران خان نے کس بات پر ڈسکوالیفائی ہونا ہے سپورڈلی ایسی بات کرو خیر لیکن بہرحال آپ کی جو اس کے ریزن بتاتو آپ ریزن میرا یہ ہے آسل زلداری صاحب جا کے پریزنسی میں بیٹھتے ہیں پارٹی پوری ڈیمیج ہو جاتی ہے اگر وہ باہر ہوتے ہیں پریزنسی میں نہ ہوتے تو میرے خلال پر پارٹی کے آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اسی طرح میرے نواز شریف صاحب دیکھیں میرے نواز شریف صاحب پرائیم میسٹر رہے تو گھڑ بڑ پہ گھڑ بڑ ہوتی رہی باہر نکلے تو بڑی اچھی جناب مووز ہے ان کی میرے نواز شریف صاحب کی لیکن یہ اور اگر عمران خان صاحب بھی باہر بیٹھتے ہیں کسی اور کو پرائیم میسٹر بنان دے تو ہمارا تو ساروں کا ساری پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی اس مقام پہ پہنچی ہے اور ہم لوگ سارے جو ہے ہم شدت سے چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو تبدیلی آئے گی عمران خان کی قیادت میں آئے گی اور انشاءاللہ عمران خان پرائیم میسٹر ہوں گے قیادت رکھے ہیں اپنے پاس لیکن جو آپ کا سوال تھا میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی ایسی کوئی کرسیڈریشن ہمارے ذہن میں نہیں تھی کہ جی آج عمران خان کو خدا نہ خواستہ ہوگا تو کیا یہ لارڈ جو ہے پاس ہو جائے تو کل عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائے ایسے ذہن میں نہیں تھا کچھ سوڑا سا محصب ہوا لیکن اس کے علاوہ جو آج دیشنل اسیبلی میں جو چیز دیکھنے میں آئی وہ دو بڑی سگنفیکنٹ چیزیں تھیں ایک تو زفراللہ جمالی صاحب جو بڑے پرانے سہسدان ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہوا کی رخ کا اندازہ ان کو بہت ہے ادراک بہت ہے انہوں نے بڑی دھوہ دار تقریر کی اور کہا کہ اس اسیبلی کو ختم ہونا چاہیے اور بیٹھے ہوئے وہ گمٹ بینچز میں سو وہ بڑا انٹریسٹنگ تھا کہ بھی وہ کیوں کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں ان کی بڑی رسپیکٹ ہے میرا خیال ہے انفرسٹریشن کا لیول جو ہے نا زفراللی صاحب کیوں انفرسٹریٹ ہو گئے میرا خیال ان کو وہی ہوا وہ جو صاحبوں کو ہوا کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے کوئی ان کو ٹائم نہیں ملتا ملقات نہیں ہوتی اپنے حلقے کے مسائل حال نہیں ہوتے میرا خیال ہے کہ مختلف اس قسم کی چیزیں ہیں اور جس طریقے سے گورننس جس طریقے سے گورننس کی جاری ہے جس طریقے سے ایکانومی نیچے آئی ہے یہ ساری چیزیں مل کے تو انہوں نے بڑی دھوہ دار تقریر کی اس کے بعد اس کے ایک بڑھ کے ایک چیز ہوئی مجھے ہے کہ ریال سائن پیرزاد صاحب منسٹر ہے انٹر پرویشنل کوارڈینیشن کے اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک چٹھی جاری ہوئی جس میں سینٹیس لوگوں کا نام تھا اور وہ چٹھی گئی ڈی جی آئی بی کو کہ ان سب کی تحقیقات کی جائے کیونکہ ان کے تعلق ہے ٹیرر گروپ سے اچھا اس کے اوپر وہ بہت افسیٹ ہوئے انہوں نے بلکہ نام پڑھ کے سنائے جن لوگوں کے بارے میں یہ گیا ان میں سے سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی ہے اور وہ دس جولائی کو سنائے ہو چٹھی گئی ہے پر اس میں یہ ہوا کہ پھر میرا خیال ہے کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہوا ہو کہ تین یا چار فیڈل منسٹرز انکلوڈنگ ایم ایز جو گورنمنٹ پارٹی کی تھے انہوں نے واک اوٹ کیا آپ نے کمی سنائے کہ فیڈل منسٹرز جو ہیں وہ واک اوٹ کرتے ہیں مجھے جس سے لگتا ہے کہ اب نون لی کے حصے بخرے جو ہے نا وہ ہوں گے تو جی تینگ کہ وہ ٹائم گزر گیا ہے نہیں میرا خیال ہے کہ اگر نیہ صاحب اگر نہ بنتے پریزیڈنٹ پارٹی کے دوبارہ تو میرے خیال میں پھر ٹوٹ جاتی پارٹی میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ بننے سے یا نہیں بننے سے فرق اس لینی پڑتا کہ وہاں پہ مجھے ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سٹریٹیجک اختلاف نظر آ رہا ہے نون لی کے اندر اور وہ اختلاف یہ ہے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں اور ان کے چند ہواری اور مریم صاحبہ اور یہ لوگ جو کہ سپریم کورٹ کے ساتھ تصادم اداروں کے ساتھ تصادم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصادم وہ ایک انتہائی ایکسٹریم قسم کی میری نظر میں انٹی پاکستان ڈگر پہ چل رہے ہیں جہاں پہ وہ اداروں کو بھی برابلہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو تو انہوں نے ایسی ایسی سنائی ہیں جو کہ میرا خیال ہے تاریخ میں کبھی نہیں تھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یا آرمی کو اتنا ڈیریکٹلی کسی نے مجھے یاد نہیں پڑتا ہماری تاریخ میں کب اکیوز کیا ہو تو ایک طرف تو وہ سوچ ہے اور دوسرے طرف وہ سوچ ہے جس کے لگتا ہے کہ شباہ شریف اور چودری نصار جس کا پرچار کرتے ہیں کہ یہ لڑائی اور یہ جو اداروں کا تصادم ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے اور پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ ہم جو فیصلے آ رہے ہیں عدالتوں کے ان کو تسلیم کریں اور تسلیم کر کے آگے بڑھے ایک سوٹی سی چیز بتائیں جو سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے ٹھیک ہے خواج آسف وہی پہ ہے اور وہ سٹیٹمنٹ تو آپ نے پڑھی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ ہمارے تلقات آہستہ آہستہ بدتریج بہتر ہوتے ہیں تو اس میں پاکستان کے مفاد میں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اگر وہ پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں ٹیررزم کے لیے اور جو امریکہ کی جنگ کی وجہ سے جو ہمیں نقصان اٹھانے پڑے ہیں اگر اس کا ادراک امریکہ میں ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے اور اگر ہمارے ریلیشنشپ تھوڑے سے سٹیبل ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے تو یہ تو ایک ایسپیٹ تھا اس کا دوسرا اس کا وہ ہے کہ وہ ہمارے انٹرنل فیض میں امریکہ کی جو بداخلت کا ایک سلسلہ ہے وہ آج کری ہیں بہت پرانا ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ ففٹیز میں یوب خان کے مارشل لاو سے اگر اس وقت کی کورسپانڈنس پڑھیں اور پھر زیہا کی مارشل لاو سے پہلے کی یعنی کہ یا ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو آگے پیچھے جانے کی تو اس میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا امریکہ کا ہاتھ ہمیشہ آپ کو نظر آتا ہے اب یہ کہنا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہ یہ حکومت انسٹیبل نظر آ رہی ہے اس کو بھی آپ دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کام اچھا نہیں کر رہے اور اس لیے انسٹیبل ہیں کہ کارنومی ٹھیک نہیں ہے یہ دوسرا انہوں نے شاید یہ اشارہ کیا جو اس وقت اداروں میں ایک تناہو نظر آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی ہم انٹرنل باتوں میں امریکہ کو زیادہ نہیں گھسنا چاہیے نہیں گھسنا چاہیے امریکہ کو انٹرنل معاملات میں وہ تو ایک ٹیپیکل سنٹنس ہے جو ساری دنیا کہتی رہتی ہے سارے پولیٹیسنز کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کا رول بھی اوور ریٹڈ ہے اوور ریٹڈ ہے میں اب ستتائیس سال سے دیکھ رہا ہوں میرا خیال ہے کہ کچھ تو رول ہے ان کا اور خاص طور پر کا رول ملٹی لیٹرل انسٹیوشنز میں ہے آئی ایم ایف میں ہے ورلڈ بینک میں ہے اور کیونکہ ہم تو ہمیشہ اتنی بری ہماری ایکانومی کے منیجمنٹ ہوتی ہے کہ ہم دیوالیے کے قریب ہوتے ہیں اور کیونکہ ہم دیوالیے کے قریب ہوتے ہیں اس لیے ہمیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک پا جانا پڑتا ہے اور وہاں امریکہ کا کلاؤٹ ہے تو ایک تو یہ ہے تو ایک ریل آئی پاور ہے لیکن اس کے علاوہ ہم خود ان کو اچھا نکہ ہائپ زیادہ کریٹ کر دیتے ہیں اور ان کے کئی رائٹرز نے اور کئی پرانے انبیسٹرز نے یہ ریکنائز کیا ہے کہ یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ آنے جا نہیں سکتی بغیر امریکہ کے اور اس کی وجہ سے ہمارے پار ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ہماری طاقت بھی بڑھ جاتی ہے حالانکہ ایسی حقیقت نہیں ہے کچھ انفلونس ان کا ہے لیکن اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی ڈیویلپنٹ جو دنیا میں ہو رہی ہے ہم آہستہ آہستہ پھر ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں وہ جو بائی پولر ورلڈ تھا نا پہلے روس اور امریکہ کا پھر وہ یونی پولر ہو گیا کیونکہ مجوز تو خواہر گیا لیکن اب چائنہ کی امرجن سے اور کچھ روس کی دوبارہ امرجن سے ایک ملٹی پولر ورلڈ بنتا جا رہا ہے تو امریکہ کو ہم بہت زیادہ ہائی نہ ہی دیں تو بہتر ہے کیونکہ اس وقت چائنیز بھی انٹرنل پولٹکس میں اور رشید بھی انٹرنل پولٹکس میں میرا نہیں خیال اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ چائنیز کیونکہ ان سے مارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور بہت پرانے ہیں چائنیز نے تاریخی طور پہ کبھی ہمارے اندرونی معاملات میں حصہ نہیں لیا اب تو ان کے انٹرنس زیادہ ہوئے ہیں اب ان کے کیونکہ انٹرنس زیادہ ہوئے ہیں تو اب وہ کبھی کبھی کومنٹ کرتے ہیں نوٹ آن پولٹکس لیکن مثلا سی پیک ریلیٹڈ معاملات پہ انہوں نے کچھ کومنٹ کیا ہے ان کو ان کا انٹرنس ہے اور ان کی جو آپ کہہ سکیں کہ جو پبلک ڈپلومیسی ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے یعنی کہ وہاں میں جاتے ہیں جس طرح امریکن پہلے کرتے تھے امریکن ہر جگہ پہنچے ہوتے تھے اب چائنیز نے بھی تھوڑا سا بات نکلنا شروع کیا لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چائنہ ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ہماری پولٹکس میں انٹرپیئر نہیں کر رہا ان کا یہ انٹرنس ضرور ہے کیونکہ ان کے بہت سارے پرابلمز ہیں ان کا جو شنجیان پروونس ہے وہاں پہ ان کے بقال ٹیوریزم کا ان کو سامنا ہے تو وہ انٹرنس ان کا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ یہاں پہ دیشت تنظیمیں ہیں ان کا ان کے ساتھ لنکیج نہ ہو تو وہ ضرور ایشو ہے لیکن تو سمیٹ آپ کوئی اتنا رول چائنہ کا ہماری انٹرنل پولٹکس میں نہیں ہے ایک چھوڑی سی بریک لیلوں کمپلشن ہے ہم لوگوں نے اشتیار سے بھی چنانے ہوتے ہیں تو اس پہ سارا دارمدار ہوتا ہے ایک بریک لیلوں اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں شفقت مرسد موجود ہیں دوبارہ کچھ اور سوالات ان سے کرنا چاہوں گا چھوڑی سی بریک کے بعد شفقت مرسد موجود ہیں شفقت صاحب ایک چیز بتائیں مجھے لگتا ایسے ہے کہ آپ لوگ جو ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنی آرگنائز نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے میاں نوازشری صاحب جب پرائم منسٹر کی سیٹ سے اترے اور اس کے بعد جو میاں صاحب نے جو سٹیپس لیئے انہوں نے جناب بل پاس کروایا سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری فارق کروائی انہوں نے جناب وائل ٹوینٹی جو ہے ادھر سے جیتے وہ ہلکے سے اس کے بعد جناب وہ پریزیڈنٹ بنے اس کے بعد جناب جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں اس وقت پارٹی ٹوپنے سے بج گئی مسلم لیگ نون اور ساری چیزوں کو ٹھیک کرتے چلے جا رہے ہیں اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اگر پیچھے بیٹھ جائے پرائیم نیسٹر کوئی اور بن جائے تو ایسے کام ٹھیک ہی رہے ہیں وہ تو ایشو میں نے پہلے اس کا جواب دے دیا ہے یہ کہ اب میں اگر کہوں کہ ہم بہت اعلی طریقے سے اورگنائزڈ ہیں تو میں کہوں برشاہ درست نہ ہو ہمارے میں بہت ساری کمدیاں ہیں کمزوریاں ہیں ان کا ہم جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں ابھی ہم نے پارلیمنٹری کمیٹیز بنائی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنا جلدی اپٹس کو اناؤنس کر دیں تاکہ وہ کینیڈیٹس جو ہے اپنی تنظیم بنا سکیں تو یہ مختلف سٹپس تو ہم لے ہیں میں ہم تھوڑا تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا مجھ پتا ہے نہیں نیکن ایک چیز میں کہوں کہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری ابھی ختم نہیں ہو اور وہ تو قائم ہے اور جو این اے وان ٹونٹی کا آپ نے بحسائل دی این اے وان ٹونٹی میں ایکچولی ہماری پرفارمنس میری توقعات سے بھی زیادہ تھی کیونکہ ان کا تیس ہزار ووٹ گرا ہے آپ کے انٹرپل بھی ایشیز تھے کینیڈیٹ پہ میرا خیال ہے کہ ڈیبیٹ ہمارے ضرور ہوئی تھی کہ کس کو کینیڈیٹ بنایا جائے بہت آوازیں آتی نہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں آتی نہیں کہ کینیڈیٹ نہ بنایا جائے کسی اور کو بنایا جائے اس کی وجہ سے سپلٹ پی ہوئی ایک جلسہ بھی خراب گوا اس وجہ سے نہیں نہیں بیچ میں کچھ لوگوں کے آرات تھی کہ مختلف لوگوں کو بنایا جائے کچھ لوگوں نے خیال تھا کہ یہ جو الیکشن ہوتا ہے بائی الیکشن اس میں بہت زیادہ فنانسز کی ضرورت بھی ہوتی ہے ان چیزوں کی لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری جو فارمل بیٹنگ ہوئی تھی اس میں کوئی زیادہ لمبی بحث نہیں ہوئی تھی اور یہی فیصلہ وہاں تک دنچہ تک مریم نواز نے بڑا اچھا کمپین چلایا میرا خیال ہے کہ اگر ہم تیس ہزار ووٹ جو گرے ہیں ان کے اور ہمارے پانچ ہزار ووٹ بڑے ہیں اور چالیس ہزار کے فرق سے اگر ہم تیرہ ہزار کے فرق میں آگے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ وہ اچھی کمپین چلا ہی تھی تو شاید بسنا پاہ ونڈ میں تو جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کے ووٹ گرتے ہیں جی نہیں 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 آپ دیکھیں کہ بائی الیکشن اگر آپ تاریخ دیکھنی شروع کریں جیتے ضرور ہیں جیتے ضرور ہیں نہیں لیکن ان کے صرف تھوڑے نہیں گرے بہت زیادہ گرے اور میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کی ایک فیسینیشن تھی شروع میں ہم ہوتا ہے نا کہ ایک نیا چہرہ آہ وزیرہ فارمرو پرائیم سٹر کی بیٹی تھی ایک فیسینیشن تھی لیکن وہ جلد فیسینیشن جو تھی وہ کم ہوگی اور میں تو وہ کیسے کم ہوگی میرا خیال ہے کہ اب وہ ان کی جلسوں میں جو پارٹیسپیشن تھی این اے وان ٹونٹی کی بات کرنا ہوں اور جس طریقے سے لوگوں کو باہر آنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا تو میرا خیال ہے کہ اب اس وقت اگر آپ میرے سے پوچھیں تو ہم لاہور میں صرف ایک ہی سیٹ جیتے تھے میں جیتا تھا لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم لاہور میں تیرہ سیٹیں ہیں ہم بہت زیادہ سیٹیں جیتے ہیں لاہور سے مجھے لگتا ہی ہے میں یہ نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہی ہے کہ پنجاب میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو اگر کو میں کوٹس میں کہہ رہا ہوں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پنجاب میں میرے خیال میں آپ لوگوں کی سیٹوئیشن بہتر ہوگی نہیں انشاءاللہ دیکھیں نا جی پنجاب میں اس وقت دو ہی پارٹیز ہیں یا تحریک انصاف ہے یا پاکستان مسلم لیگ ہے نواز جی پیپلز پارٹی تو تقریباً تقریباً ختم ہو جاتا ہے لیکن پیپلز پارٹی ایک گیم کھیلے گی آپ کے ساتھ نہیں گیم تو کھیلے گی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا پیپلز پارٹی نے انہیں وان ٹونٹی میں چودہ سو ووٹ لیے اور یہ بڑی سیریس کیمپین کرنے کے بعد اس لیے لیے نا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی والے والا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تو وہاں پہ نہیں کہ انہوں نے والا الیکشنوں میں تو کچھ اور ہوگا وہ تو انڈیپنڈنٹ کانڈیٹ اٹھا لیں گے انہوں نے میں نے آپ کو بتایا کہ حالت یہ ہے پیپلز پارٹی کی میرے خلاف جب میں اریکشن لڑ رہا تھا تو مجھے پہلے پتہ دیں تو پتہ ہی نہیں تھا پیپلز پارٹی کا کانڈیٹ ہے کون اور اس کے بعد جب ووٹ نکلے تو کوئی بارہ تیرہ سو ووٹ نکلے ابھی بھی چودہ سو ووٹ نہیں اور اس طرح وہ حمد بیر صاحب کے بھائی نے بڑی سیریس کیمپین کی وہاں بڑے پیسے خرج کیے اور اس کے بعد چودہ سو انسیڈنٹی جماعت سلامی کے پانچ سو ووٹ آئے تو وہ بھی ایک سو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا تو رول نہ ہونے کے برابر ہے پنجاب میں تو دو ہی جماعتیں ہیں تحریک انصاف ہے اور پی ایم ایل ایم ہے اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بہت اب سمجھ آگئی ہے جو نواز شریف نے پچھلے تیس پینتیس سال میں کیا ہے اور جس طریقے سے باہر جا کے جاداتیں بنائی ہیں اور جس طریقے سے یہاں سے دو یو تنک کہ اس سے فرق پڑتا ہے میرا خیال ہے دو یو تنک کہ اس میں اتنا فرق پڑ جائے گا کہ مینہ نواز شریف صاحب جو آنے والے الیکشنز ہیں ان میں ہار جائے میرا تو نہیں خیال میرا تو سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ ہم جب گراؤن پہ جاتے ہیں بیمج ہو سکتا ہے لیکن ہارنے کی بات میرے نہیں خیال ہو سکتا آپ یہ دیکھیں کہ یہ والی سیٹ جو تھی نا یہ پینتیس سال سے یہ لوگ جیت رہے تھے اور بڑے بڑے مارجن سے جیتے تھے یہ سیتے ایون مشرف کے ٹائم پہ جو مارجن سے جیتے تھے وہ بہت بڑا مارجن تھا اب آکے تیرہ ہزار پہ آگئے یہ ان کا لڑکانہ ہے یہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے یعنی کہ ان کے پرائز انٹرنل ایشوز بھی تھے نا انٹرنل ایشوز تو ہمیشہ رانہ صاحب ہوتے ہیں نہیں نہیں کبھی بھی نہیں ہوئے انٹرنل ایشوز تو میہ برادران کے لوکل کینیڈیٹس کے پرائی نہیں 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 ہمی برادران کے اپنے انٹرنل ایشوز فیملی ایشوز لوکل پرابلمز تھوڑے بہت ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں لوکل پرابلمز نہیں شفکر صاحب انٹرنل فیملی کے ایشوز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری تدرجیہ میں کہ جو میں نے اس ریزلٹ سے دیکھا میں تو بہت متمن ہوا ہوں اس لئے متمن ہوا ہوں کہ اگر ان کی جو آپ فیملی کے ایشوز پر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی پیٹ سیٹ ہے یعنی ان کی اپنے گھر کی سیٹ ہے اگر اس میں نہیں میں کروں گا بات ایسی کوئی نہیں ہے کہ وہ اگر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جو باقی ہلکے ہیں باہر کے یا جو دور کے دراز کے ہلکے ہیں وہاں بھی بہت بڑا فرق ہے میرے خیال ہے کہ انشاءاللہ تاریکن صاحب جیتے گی اس کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے باقی رہا گیا کہ ان کا تو انٹرنل ایشوز تو ہیں اور انٹرنل ایشوز کچھ آڈیولوجیکل ہیں کچھ شباز شریف صاحب بڑی دیر سے جب میں آپ کے ساتھ میڈیا میں تھا تو مجھے کیونکہ ان سے ملے گا بطور جنرلسٹ موقع ملتا تھا تو ان کی تو بڑی دیر سے خواہش ہے کہ وہ وزیراعظم بنے اب نواز شریف صاحب نے اس کے ذاتی کی ہے اس کو نہیں بنایا پارٹی لیڈر بھی نہیں بنایا وہ بھی نہیں کیا اور میرا خیال ہے دیکھیں مشرف نے اپنے دور میں بڑی کوشش کی کہ آپ کوئی رفٹ کریئٹ ہو جائے دونوں بھائیوں کے دور میں مشرف نے آفر بھی کی آپ مجھے پتا ہے اس آفر کا مجھے اس آفر کا پتا ہے وہ ساری آفرز آپ کے سامنے ہیں لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا اس وقت درار بھی پڑ سکی اب ایسا کیا ہو جائے میرا خیال ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اب عمروں کے جس حصے میں وہ پہنچ رہے ہیں شباز شریف صاحب کو احساس جوان ہے اس کو احساس ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ابھی واقعہ مجھے نہ ملا تو پھر کبھی بھی نہیں ملے گا ایسے تو سی اضیابتی کر رہے ہیں شباز شریف صاحب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جو نیکس جنریشن ہے نا ان میں جو تلق بھائیوں کا ہوتا ہے وہ نیچے نہیں ہوتا ہاں ٹھیک ہے بچوں گنج تو وہ ایک درار بڑی مضبوط قسم لیکن حمزہ میں نہیں تو بڑا سفر کیا رہا دی دیکھیں جب مشرف کا دور تھا تو حمزہ was the only person بارال کیا سفر کیا تھا لاہور میں پھرتا تھا اکیلہ رہتا تھا سفر اکیلہ بتنا بھی نہیں تھا اس میں کیا ضرورت ہے جانے کی نہیں وہ ایک پرستل مسئلہ لیکن میں سے بھی کہا رہا ہے یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں نہیں لیکن اس کا افیکٹ پارٹی میں پڑ رہا ہے میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں تحریک انصاف پنجاب میں جیتے گی میں آپ کو پرڈکشن کر کے کہہ رہا ہوں اس کے دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو کیرڈیٹ سیلیکشن پر اچھی دفعہ تھی وہ بہت ہی آپ پہ بیروکریٹ رہ چکے ایک ذہن ہی رکھنا رہا ہے نہیں میں بالکل ایک ذہن میں رکھتی جئے گا دیکھیں آپ کے سامنے میں تیس سال سے تیس سال سے بھی اب رادران وہاں پہ حکومت کر رہے اور تیس باتیس سال ہو گئے تیس باتیس سال میں انہوں نے جن جن لوگوں کو ابلائز کیا ہوئے وہ کہاں سے کہاں پہنچے میں آپ کو اس کا ریزن دے دیتا ہوں ریزن یہ ہے کہ ایک تو ہم نے پچھتی دفعہ جو ہمارا ٹکٹ اوارڈنگ پروسس تھا وہ بہت ناکست تھا اور ہم نے بعد میں تجزیہ بھی کیا کیونکہ ہم نے جلدی جلدی ٹکٹ دیئے پھر ہم کوئی تھوڑے سے کیا کہنا چاہیے آئیڈیلیسٹک بھی تھے ہاں پہنچے نہیں آئیڈیلیسٹک اب بھی ہے لیکن اس وقت تو ہم کہ جی پینتیس فیصد ٹکٹ ہم نے یوتھ کو دینے ہیں پچاسی فیصد ٹکٹ ہمارے ایسے لوگوں کے پاس تھے جنہوں نے زندگی میں کبھیل ایکشن نہیں لاتا تو اب تھوڑا سا جو ہمارا سیلیکشن پروسس ہے وہ زیادہ ڈیلیبریٹ ہوگا زیادہ محنت سے ہوگا انٹریویوز ہم کر رہے ہیں بیک گراؤنڈ چیکس کر رہے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں سو ایک ہمارا ہومورک جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے دوسرا ایک میں نکلے ہی آپ ایڈیلیسٹک اب آپ بہلے بہت ایڈیلیسٹک تھے اب ذرا تھوڑے کم ہوگئے ہیں یہی آپ نکالا نہیں میں اس کو آپ اس کو تھوڑا سا کسٹرکشن ابھی آپ کو ایمکیم بھی اچھی لگنی شروع ہوگی نہیں ایمکیم کو اچھی لگنی کی بات نہیں ہے ابھی آپ ایمکیم کے ساتھ بھی دیگر میں اس کا ریزہ بتایا تھا ایمکیم کے ایک تو یہ تھا کہ ناسور تھا ایمکیم کے لیے وہ الطاف حسین تھا وہ انٹی پاکستان تھا ابھی بھی مجورٹی ایمکیم جس کو آپ کہتے ہیں ابھی بھی ان کے رابطے الطاف حسین سے ہیں جہاں تک ایمکیم کی لیڈرشپ کا تعلق ہے جو اس وقت ایمکیم پاکستان ہے There is no ایمکیم پاکستان There is no ایمکیم لندن There is only one ایمکیم But جو اس کی لیڈرشپ ہے اس کے اگر آپ بیان دیکھیں انہوں نے ریناؤنس کیا ہے الطاف حسین کو ان کو کہایا کہ یہ ہمارے لیڈر Well I think politics چاہرہ وہ ممکنات کی گیم ہے اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اگر آپ کو سوٹ کرے تو آپ بیان دیکھیں اگر بڑے مقصد کی خاطر بڑا مقصد کون تھے بڑا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک مکمکہ کو پیپلز پارٹی اور ڈون لیک میں نظر آ رہا ہے اور اس مکمکہ کے وجہ سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے اس مکمکہ کے وجہ سے ہمارا سارا جو اس کا اتصاب کا عمل ہے اس پر نقصان ہو رہا ہے اگلے کے ٹیکر گورنمنٹ بننے کی غلط بننے کی وجہ سے الیکشن بھی خراب ہو سکتا ہے تو یہ چھوٹے مقاصد نہیں ہیں یہ بہت بڑے مقاصد ہیں ان بڑے مقاصد کے لیے اگر آپ ایسے لوگوں کو ساتھ دیتے ہیں جن کا اب وہ ناسور جو تھا وہ ہٹ چکا ہے تو میرا خیال ہے کہ ٹیکٹیکلی پولٹیکلی یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اب وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے نہیں بڑھتا وہ وقت کے ساتھ ہم دیکھیں گے ایمکیو ام پاکستان کے ساتھ آپ وہی مسٹیک کریں وہی غلطی کریں جو آصف زرداری صاحب نے کی جب وہ اپنا آفس پریزیڈنٹ کا چھوڑ کے گئے اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو بولا اپنی آخری تقریب میں کہ جناب آپ چار سال تک حکومت کیجئے میاں صاحب آخری سال میں ہم سیاست کریں گے زرداری صاحب نے کہا تھا آپ بھی وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں آپ بھی ایک جناب ایک بالکل اس شہر میں جہاں پہ آپ نے ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ اٹھایا تھا آج وہاں پہ آپ کی پوزیشن بہت خراب ہے میاں صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم سیاست اگر ہم حالات کا جائزہ لے کے موقع کا فائدہ نہ اٹھائیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں سیاست نہیں آتی اگر ہم دیکھیں کہ حالات کا جائزہ لے کے کہ یہاں پہ کچھ الائنسز کرنے سے بہتری آ سکتی ہے تو لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں ایک اور بھی آپ نے الزام لگتا ہے کہ جناب پہلے آپ جو تھے جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ بڑے آئیڈیلیسٹک تھے اور اب آپ سیاست دان بنتے جا رہے ہیں اور آپ سیاست دان بننے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ وہی کمپرومائزز کر رہے ہیں جو آپ کہتے تھے کہ آپ کبھی نہیں کریں آئیڈیلیزم کیا ہوتی ہے آئیڈیلیزم میں اس پہ آجوں بار بار مجھے اشارے کر رہا ہے بار بار نہیں آپ بریک لینے بریک لینے کے لیے اشارے کر رہا ہے بریک لینے کے لیے کر رہا ہے ایک بریک لیلتے واپس ساتھ ساتھ میں ساتھ موجود ہے جی شیفت صاحب دیکھیں آئیڈیلیزم دو قسم کی ہوتی ہے رانہ صاحب ایک آئیڈیلیزم وہ ہے کہ جو آپ کے نظریات اور آپ کی سوچ اور آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ آئیڈیلیسٹک ہوں ایک ہے کہ ٹیکٹیکلی آپ کیا کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں تو ہمیں کلیریٹی ہے کہ ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں کرپشن نہ ہو ایک ایسا پاکستان جس میں فوکس غریبی ختم کرنے پہ ہو ایسا پاکستان جہاں پہ میرٹ ہو ایسا پاکستان جہاں پہ یہ سب کلیہ آپ نے خیبر پختونخواہ میں دی بالکل دی میں ابھی کہنے کے لیے تیاروں کو جو خیبر پختونخواہ میں ماری عقوبت ہے اس نے اگر ہنڈر پرسنٹ نہیں تو ایٹی پرسنٹ ہم نے یہ اپنے اہداف پورے کی ہیں اور میں ابھی آخری بات کرنے تھا ایسا پاکستان جس میں ادارے جو ہیں وہ اٹانومس ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کی پی کے اندر پولیس جو ہے وہ بالکل اٹانومس لی طریقے کام کر رہی ہے جس سے اتنا بڑا فرق پڑا ہے ایڈیکشن اور ہیلتھ میں اتنا واضح فرق پڑا ہے کی پی کے اندر کرپشن جو ہے وہ شمار کم ہوئی ہے کرپشن کام ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا میں نہیں کہہ سکتا کہ ہنڈر پرسنٹ ختم ہوئی ٹھیک وہ یہ گلالای کیا نام ہے گلالای گلالای ٹیکٹیکل جو ہے وہ کیوں کہا اس نے اور کیسے کہا وہ ایک الگ کہا رہی ہے کیا کہا رہی ہے لیکن میں اس پہ آتا ہوں لیکن دوسری ہے ٹیکٹیکس کہ آپ نے اپنی نظریات جو ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا لیکن اب وہاں تک پہنچنے کیلئے کیونکہ یہ سیاسی عمل ہے یہ کوئی وہ سیاسی عمل میں آپ دیکھ رہے ہیں تو بی دیئر تو بی دیئر تو یہ میکنگ کمپرمائیز سمٹیمز یو میکنگ کمپرمائیز اوکے اوکے گوارے اب وہ خاتون کے بارے میں گلالای دیکھیں بہت نہیں پرونانس کر رہی ہے نہیں میں ان کے بارے میں اس لیے نہیں کہہ ساتھا وہ خاتون ہیں نہیں ٹھیک ہے ہمارے ریسپیکٹ ہے خائز خاتون مجھو بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے بغیر کسی ایوڈنس what went wrong and where just give me one liner میں آپ کو ایک حقیقت بتا سکتا ہوں کہ جو خاتون ایک دن پہلے آکے کہتی ہے نا1 کا ٹکٹ دیا جائے نا1 جو مین پشاور کی سیٹ ہے نہیں اور اگلے دن جب اس کو کہا جاتا ہے کہ میبی یہ پوسیبل نہیں ہے اور اگلے دن پریس کانفرنس کر کے اس قسم کے الزام لگاتی ہے جیسے اوکے یہ سب کو پتا ہے آپ مجھے وہ بات بتائیں جو کسی کو نہ پتا what went wrong and where میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ ان کا اپنے ذہن میں ایک امیج تھا اپنا جس میں وہ اپنے آپ کو ایک نیشنل لیڈر تصور کر رہی تھی اور وہ سمجھ دیتی کہ جس طرح کی امپورٹنس ان کو خیبر پختون خواہ میں یا پارٹی کے جو مشاورتی عمل ہے اس میں ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہو رہی تھی یا ان کو کسی نے کوئی لالج دیا ہوگا میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے میں نہیں کہہ سکتا کہانیاں بہت ساری تھی مختلف مجھے پتا ہے کہانیاں بہت ساری لیکن اندر کی بات میرا خیال ہے کہ مجھے زیادہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ کچھ لوگوں کا پریشر بھی ہوگا مختلف طریقے کا کچھ ان کی اپنی خواہشات کی کمی بھی ہوگی تو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اوکی ٹھیک ہے آپ کے خیال میں میہم حمد واشریف صاحب دوبارہ واپس آئیں گے کیونکہ ان کے پاس نمبر گیم ٹھیک ہے نیاب ایکٹ چینج کروانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سی چینجز ہیں جو لانا چاہ رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے اختیارات میں کمی کرنا چاہ رہے ہیں بہت کمی کرے co م Pan everybody کو سکتا ہے وہاں ہر چخص اور آپ کے بھی ایک بہت ساکر تا justamente ماہوانے کچھ آپ ہے آپ کیا کوش والگijn انہوں کمی کرو oui کا سکتا ہے تمہارے سو ب۴ ٹھیک ہے چینج کی اپنے رہے اور ٹھیک ہے لگ 설� fentے سٹائے آپ کیا کر لیں گے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ بس نمبرز نہیں ہیں نا نہیں لیکن law chain کرانے کے لیے ان کو ایک compromises کرنے پڑیں گے people's party کے ساتھ کیونکہ senate میں تو پاس نہیں ہو سکتی without people's party تو دیکھیں گے we will cross that bridge when we come لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں جس پہ بڑا کم فوکس ہے کہ اس وقت جو principal problem ہے نواز شریف صاحب کا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نیب کوٹ ان کو money laundering پہ convict کر دیتا ہے تو صرف ان کی یہ conviction یہاں کی ایفیکٹ نہیں ہے ان کی جتنی جداتیں باہر ہیں وہ سارے اٹیچ ہو جائے گی وہ ٹھیک ہے وہ ساری دنیا تو یہ بہت بڑی بات ہے جائدادوں کا problem ہوں گی جائدادوں کا problem counts freeze ہوں گے سب کچھ ہو جائے گا اس لیے سارے شور ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ شور اس لیے ہو رہا ہے لیکن ابھی تک جو ساملے چیزیں آئی ہیں دو تین چار سٹیپ جو میاں صاحب نے لیے ہیں جس میں bill پاس کروایا پریزیڈنٹ بنے اور سو منی ادھر تینک جو وہ بھی کر رہے ہیں انہوں نے ایک لابیسٹ فرم انگیج کی امریکہ میں انہوں نے جراب جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں اس طریقے سے تو وہ بڑی اچھے طریقے سے اپنے بڑی اچھے طریقے سے چل رہے ہیں اس کے لیے کنٹریز کنسرن اس کے لیے کسٹن مارکس ہیں بہت بڑے بڑے کسٹن مارکس ہیں اپنے لحاظ سے تو وہ ٹھیک چل رہے ہیں آپ ان کو نہیں روک سکتے رنن صاحب وہ ان کا جو اصل حدف ہے وہ اداروں کے ساتھ تصادم ہے تو وہ اسی لیے ہیں نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب انہیں انہیں جناب فوکس کر کے ان کو وہاں پر زیروں کیا گیا اگر آپ اس کو ایک نٹ شیل میں کہنا وہ اسنشلی انفرچنیٹلی بڑی تکلیف سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری فوج کے خلاف ہیں جی بالکل اور ان کا اصل مقصد کسی طریقے سے فوج کی ادارے کو نقصان پہنچ جانا ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے باقی رہا گیا کہ جی وہ چھوٹے موٹے درگور چیز ہیں دیکھیں یہ سب کو پتا ہے کہ جناب وہ کیا سوچتے ہیں اس وقت آپ دیکھ لیں نا ان کے لنکجز دیکھیں وہ جب جوڈیشری کو ٹائک کرتے ہیں تو ایکچلی وہ جوڈیشری کو نہیں ٹائک کر رہا تھے تو ٹھیک ہے میں سمجھ جاتے ہیں سب کو آتی ہے سمجھے یہ بات سب کو آتی ہے وہ نام نہیں لیتے ہیں اس میں میرا خیال ہے کامیاب نہیں ہوں گے وہ باقی یہ ہوگا پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے تو جو نظر آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این میں مجھے درانے نظر آ رہے ہیں اور پی ایم ایل این درانے اتنی ہو جائیں گی کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ان کی مجالٹی ختم ہو جائیں کیا ختم ہو سکتا ہے ان کی نیشنل سیولی مجالٹی ختم ہو جائیں وہ دور چلا گیا شفقت صاحب جب آئی سائی اور ایم ای کے دفتروں کے باہر پولیٹیشنز کی گاڑیوں کی لائنے لگی ہوتی تھی وہ دور چلا گیا اب نہیں جاتے پولیٹیشنز رانا صاحب نہ کوئی ایڈوینچرزم کرنے کے چکر میں ایڈوینچرزم کوئی نہیں کر رہا لیکن یہ کہنا کہ چکر کوئی نہیں لگا رہا تو یہ بھی درست نہیں ہے یہ بات میں آپ سے اگری کرتے ہیں چکر کوئی نہیں لگا رہا بلکل لگا رہے چکر لگا رہے لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری دارے کیا کرتے ہیں ایشو یہ ہے کہ اتنی چکر والی بات ٹھیک ہے اس کی اتنی فرسٹریشن بڑھ گئی ہے within پی ایم ایل این کہ مجھے پی ایم ایل این کے اندر فوٹ نظر آ رہی ہے اور اس فوٹ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاہد خاکان عباسی کی جو گورنمنٹ ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے گی اب کیسے گر جائے گی اس کی نمبرز نہیں ہوں گے نا تو ایک ایسی صورتی حال پیدا ہوگی کہ جو اس پارلیمنٹ میں یا تو کوئی نئی کوالیشن بنیں گی جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہی یا یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ ڈیزول ہوگی اور ایک نیا الیکشن پارلیمنٹ بہت بڑی بات پارلیمنٹ کیسے ڈیزول ہوگی پارلیمنٹ ڈیزول ہوگی کہ جب پارلیمنٹ اپنے آپ کو اپنا ایک لیڈر آف دی ہاؤس سیلیکٹ نہ کر سکے جو اس وقت پارلیمنٹ کے سیلیکشن کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ لیڈر اپنا بائی ووٹنگ سیلیکٹ کرتی ہے اچھا اگر کوئی بائی ووٹنگ سیلیکٹ نہیں ہو سکتا ہے مجارٹی آف دی نور ابھی کچھ نہیں لارہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں میں نے کہا پولٹکس ممکنات کا کام ہے ابھی جو آج جو ساری جو کہانی گمہار فراہ کے ادھر لے آتے ہیں پولٹکس جو ہے ممکنات کا نام ادھر بلکل آپ ختم کر دیتے ہیں نہیں لیکن ابھی آپ دیکھیں آج جو ہوا ہے تقریباً پینتیس لوگوں نے ووک آؤٹ کیا جس میں سے چار فیڈل منسٹر تھے اب ان کے تو نام آگے 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 ڈی جی آئی بی نے کہا اگر یہ جو پینتیس ووک آؤٹ کی ہیں ان کے ساید ایسے پینتیس اور بھی ہوں جو انتظار کر کے دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں تو کہا جائیں گے بھولیے کہ پی ایم ایل کیو کے جترے پرانے لوگ آئے ہیں ان کی کوئی لائلٹی نہیں ہے نواز شریف کے ساتھ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ شفکر صاحب مجھے تو ایک چیز کو پتا ہے جب تک میاں نواز شریف صاحب پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے پارٹی کے جو کہ نہیں بن سک رہے تھے اب بن گئے ہیں لیکن جب تک نہیں بن سک رہے تھے اس وقت تو کیو لیگ کے پاس لوگ پہنچے تھے چودی شجاعت کے پاس انہوں نے جا کے وہاں پہ کہا تھے جیسی واپس آنے سے تیار ہیں اسی طرح عمران خان کے پاس بھی لوگ آئے تھے انہوں نے کہا تھا جناب ہم آنے کے لیے تیار ہیں آپ ہاں کریں اتنا فرق نہیں پہا اتنا آپ سمجھ رہے ہیں اتنا فرق نہیں پہا پرابلم یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور جہاں پہ چکر لگانے ہیں وہاں پہ بھی پولیٹیشن چکر لگا رہے ہیں کہ جناب آپ نے کچھ کرنا ہے تو کریں ہم آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا سچ یا جھوٹ یا غلط یا صحیح ہونا وہ ہمیں ٹائم کے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کتنا ویٹ کرنا پڑے گا میرا خیال ہے کہ اگلے ڈیڑھ مہنہ دو مہنے بڑے کرٹیکل ہیں پہرے ایک سو بیس دن کی اُلٹی گنتی جو شیخ رشید کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب پتہ نہیں کس حوالے سے کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کس حوالے سے میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایرن کے اندر نیشنل اسیملی میں پھوٹ پڑے گی بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو بیرمیٹ فر جوائننگ میٹوڈے تینکیو بیرمیٹ فر جوائننگ میٹوڈے تینکیو اس پر کوئی سمب نہیں کر سکتا جی جو شفقت صاحب نے باتیں کہنی تھی انہوں نے جو پانچ لائن دینی تھی دے دی اور کہہ رہے ہیں جناب کے آخری جو ان کو چیزیں نظر آ شفقت صاحب کہہ رہے ہیں جناب کے آئندہ کچھ دنوں میں میں غلط نہیں کہہ رہا میں نے کہا ہے کہ اگلا مہینے ڈیڑھ مہینے ڈیڑھ میں کچھ دن نہیں ہوگے نا مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر اسیملی کے اندر شفقت صاحب کے بقول مسلم لیگ نون کے اندر رفٹ پڑے گی اور وہ نظر آئے گی فیلحال تانم و مشیب و جائز دیجئے اللہ حافظ موسیقی